یہ سب کیس کے نام کے اوپر عمران خان کے ساتھ سیاست ہو رہی ہے اور سیاست کا وہ سب سے بڑا کھلاری ہے سب کو اس نے پہلے بھی پٹکا مارا ہے پھر پٹکا مارے گا وہی ان ہے اور جو وہ تیتیس دسمبر کو واپس آنے والا ہے وہ رات سے خبریں چلا رہا کہ میں واپس نہیں آگا دیکھیں آج جو گورنمنٹ کی ٹیم ہے اس نے مختلف حیلے بہانے سے بیس نہیں کی ہم نے بڑا زور لگایا کہ یہ آزادی کا معاملہ ہے صحابق حضیر اعظام اور صحابق حضیر خارجہ کی اور پٹیشنر کی شہری آزادیوں کا معاملہ ہے آئین کے میں نے چھے آرٹیکل جو بنیادی حقوق ہے میں نے کہا وائلیٹ ہو رہے ہیں لیکن اس کے باوجود جو تاریخ ہے وہ سو مار کے لیے ٹالی گئی ہے یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ جو پہلے غلط جگہ ٹرائل ہو رہا ہے جو ہمیں قبول نہیں ہے پھر غلط طریقے سے ریمانڈ ہوا جو قانون کو قبول نہیں ہے اور اب بیل کی ایڈجائرمنٹ ہوئی جو آئین کے خلاف ہے پہلے سنباز آئی کورٹ کے واضح ترین فیصلوں کے باوجود کی ہے اسے سماز جاری رکھی جاتیت سے سنائے گئے اب آپ اسے کس نظر سے دیکھیں جب تر دفعہ کوئی فیصلہ یا حکمی امتنا بھی موجود نہیں ہے یہی میں نے میرے آرگیومنٹ ہیں یہ ساری جو میں نے اندر کی ہیں کوئی کر سکتا تھا پہلے اسلامباد آئی کورٹ کے واضح کامات ہوتے تھے اس کے باوجود ٹرائل کورٹ میں ٹرائل جاری رہتا تھا فیصلے سنا دیئے کہ خان صاحب کو جیل میں بیج دیا گیا ابھی ایک صرف عدالت میں درخواست دائر کی گئی ہے صرف دائر اختیار کو چیلنج کرنے کے لیے اور اس کی اوپر کورٹ کہہ رہی ہے کہ جب تک وہاں سے فیصلہ یا آپ درخواست کو وٹ رہا نہیں کرتے ہم کیس آگے نہیں سن سکتے دیکھیں سیٹرڈ لاو یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ میں کوئی میٹر ریگارڈنگ دیس سیم سبجیکٹ میٹر موجود ہو تو مناسب ہوتا ہے کہ آپ ان کا اتظار کر لیا جائے لیکن یہاں یہ چیز نہیں تھی یہاں تو سیمپل بیل آفٹر اریسٹ ہے انڈر سیکشن فور نائیٹی سیون سی آر پی سی اور یہ عدالت پابند ہے اس کیس کو ڈیسائیڈ کرنے کی یا تو اپلیکیشن ایکسپٹ کریں گے اگر گراؤنڈ سٹرونگ ہوں گے نہیں کریں گے تو نہیں کریں گے لیکن یہ کہنا کہ وہاں ایک کوئیسٹن یہ پینڈنگ ہے کہ کیا ان کیمرہ پروسیڈنگز ہونی چاہیے کیا یہ ٹرائل اٹک جیل میں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے یا ڈیزنگیٹڈ جیج یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے انٹرناللس کے انکام سے روک دیا جائے یا ان کو پابند کر دیا جائے کہ آپ اس کے اوپر فیصلہ نہ کریں اور کسی بھی حوالے سے یا بیل پیٹیشن ہائی کورٹ میں بھی پینڈنگ ہو اور یہاں بھی پینڈنگ ہو تو پھر یہ نہیں سن سکتے تھے لیکن آج پروسیکوشن نے جو گراؤنڈز لیے ہیں وہ قانون اور آئین کے مطابق نہیں تھے وہ مناسب نہیں تھے لیکن بہرحال عدالت نے ان کو ایک ٹائم دے دیا اور منڈے کی تاریخ دے دی ہے ہم ہوفل ہیں کہ انشاءاللہ منڈے کو زبانت ہو جائے گی کیونکہ انسان کی انسان کی لائف اور لیورٹی کا سوال جہاں ہو انسان کی زندگی اور آزادی کا سوال ہو تو وہاں کوئی بھی ڈیلینگ ٹیکٹیکس یا کوئی بھی طریقہ کار وہ ایڈاپٹ کیا جائے تو عدالتوں کو عام طور پر وہ ان کو ڈسکریج کرتی ہیں اور میرٹ پر کیس کو سنتی ہیں آپ پاکستان تحریک انصاف کے وقلہ اسلامبادہی کورٹ میں در اختیار کو چیلنگ کیے جانے جو درخواست ہے وہ واپس لینے جاری ہے اس پہ فیصلہ کریں گے دوسرا یہ بتا دے کتنے مقدمات ہیں جن کے اندر عمران خان کی جو سمانت ہے وہ خارج ہو چکی ہے اور کتنے مقدمات ہیں ابھی تک جن میں گرفتاری ڈالی جا چکی ہے عمران خان کی بہت سارے مقدمات ہیں ابھی تک تو گرفتاری کا تو ہمیں نہیں پتا یہ جو سائفر والے کیس میں بھی گرفتاری آپ کو یاد ہے خوفیہ رکھی گئی تھی بقول ان کے کہ ہم نے پندرہ تاریخ کو فیزیکل ڈیمانڈ کے لیے ریکویسٹ کی کہ سولہ کو جو ڈیشل ڈیمانڈ کے لیے بھیج دیا گیا لیکن ساری چیز خوفیہ رکھی گی نہ میڈیا کو پتا تھی نہ ہمیں پتا تھی نہ عمران خان صاحب کو پتا تھی علاقہ عمران خان صاحب کو پروڈیوس کیے بغیر کوئی آرڈر پاس نہیں ہو سکتا لیکن یہاں ہوا بلاخر جس دن زمانت ہو گئی اس آباد ہائی کورٹ سے توشہ خانہ کیس میں سینٹنس سسپینڈ ہو گی سیم ڈے ان کو نہیں چھوڑا گیا بیکاز اف دی انلی ریزن کہ جناب وہ تو جیل میں دوسرے کیس میں پابند ہے لیکن بارالہ ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس کیس کو جلدی سنا جائے اور باقی تمام کیسز بھی آلڈی وہ زمانت پہ تھے اور جب زمانت پہ ہوں تو ان کو موقع دیا جائے کہ وہ آ کر عدالتوں میں اپنے اپنے اسی پوزیشن پہ ریسٹور کر کے وہ اپنے مخدمات کی پیروی کریں اور تاکہ عدالت میں سرنڈر کر سکیں دوسرا سر پرویز علی کے حوالے سے بتا دیں اسلامباد پولیس نے گرفتار کیا اور اٹک جیلی میں منتقل کرنے کے خبریں سامنے آ رہی ہیں تو اس حوالے سے پی ٹی آئی کے کیا وقلہ یہاں پہ اسلامباد میں کوئی قانونی راستے اختیار کریں گے ابھی واضح پوزیشن سامنے نہیں آئی لیکن اگر وہ امپیو کے طاعت یا کسی بھی مخدمے میں جس میں گرفتار کیا ہے ضرور ہم اس میں زمانت میں بھی جائیں گے اس کو چیلنج بھی کریں گے اور یہ تو عدالت کا صرف توہین عدالت اور عدالت کی بتوقیر ہی نہیں ہے یہ آئین اور قانون کی موطلی ہے یعنی انصاف کا قتل ہوا ہے ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ نے واضح حکامات دیئے کہ ان کو کسی مخدمے میں ڈیکلیئرڈ اور انڈیکلیئرڈ ایون ایم پیو میں آپ گرفتار نہیں کریں گے ابھی وہ گھر نہیں پہنچے تھے آپ ان کو جس انداز سے ان ہیومن طریقے سے اور پی ڈی ایم اور پیپرز پارٹی کی فاشیس جماعتوں نے ملکے عمران خان کی گرانے کے چکر میں اس کو گرا تو نہیں سکے لیکن اس چکر میں پچیس کروڑ عوام کو تباہی کی دلدل میں اور تباہی کے گہرے گھڑے میں خود پھینک دیا ہے یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی ہمارے ان لوگوں کی آج بھی سوچنے کا مقام ہے کہ ایک شخص کی نفرت میں آپ اتنا آگے چلے گئے ہو کہ آپ کو ملکی خبر خیر نہیں ملکی خیرخواہی آپ کو بھول چکی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی پچیس کروڑ عوام آج جس قرب میں مبتلا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہیں